آپ جتنے بندے مسجد میں آکے بیٹھے ہیں نا اس نے آپ سب کو اپنے گھر بلا لی ہے نا آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ معافی دے کر بلا رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جوانی میں جس کی زندگی میں توبہ ہو جائے اس کی زندگی میں نیکیاں آ جائیں اس کے چیرے پر حضور کی سنت آ جائے اس کی نمازیں پوری ہو جائیں اس کے گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں نیکیاں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں اس پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے اب جب اس پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے تو اب وہ کیا کرے گا شاباش میرے بچوں اب وہ کیا کرے گا اللہ کا اللہ کا اللہ فرمت ہے اللہ اللہ لذی جعل لکم اللیلہ لتسکنون فیہی وہ میں اللہ ہوں جس نے تمہارے لئے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ سکون کیا کرو وَنَّهَارَ مُبْسِرَا دِن کو پیدا کیا ہے تاکہ کاروبار کیا کرو اب اللہ فرماتا ہے اَنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَ النَّاسِ شَكْنَا کرْنَا میں تو فضل سب پہ کر رہا ہوں وَلَكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن کسرت سے بندے شکر نہیں کرتے فضل سب پہ ہے مولا اس کا قیامت نہ بہئے اس آیت کا اللہ فرماتا ہے جس کی رات اچھی گزرے نہ صحت مندی کے ساتھ تمہیں نہیں پتا بیمار کو کتنی بھوچکل ہوتی ہے رات کو اگر کسی بندے کا سانس رک جائے نہ تو وہ بندہ وینٹی لیٹر بیڈ پر جاتا ہے ایک رات کا سانس اگر بندے بندے کو دیں تو ڈھائی لاکھ روپیہ صبح بیل بنتا ہے مہاشپٹل کا یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے یعنی ڈھائی لاکھ روپیہ ایک رات کا بیل ہے اللہ فرماتا ہے ساری زندگی دسا پہ لیں دیو قدوں تو انو اکھے بیل دے اٹھائی لاکھ رات دے صرف ان اکھے شکر کرو آپ کو سمجھ آئی ہے جناب دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے کہ میں نے تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے پیدا کی لِتَشْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو لیکن جب تمہارا نکاح ہوتا ہے وَآَتَيْتَنَا صَالِحًا پھر میں تمہیں اولاد اتا کرتا ہوں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اپنے بچوں کو دیکھا کرو اور میرا شکر کیا کرو آپ کی اولاد اللہ کا فضل ہے جس پر فضل ہو جائے وہ کیا کرے یہ بولیں سارے جس پر فضل ہو جائے ہم نے پہلی آیت کیا پڑھی ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے وہ شکر کرے ہم نے دوسری آیت کیا پڑھی ہے جسے نیکیاں نصیب ہو جائیں وہ اللہ کا شکر کرے ہم نے تیسری آیت کیا پڑھی ہے جس کی زندگی میں تند رستی آ جائے وہ اللہ کا ہم نے چوتھی آیت کیا پڑی ہے جس کی گھر والی نیک ہو وہ اللہ کا ہم نے چوتھی آیت سے دوسرا سبق کیا پڑا ہے جس کی اولاد نصیب ہو جائے وہ اللہ کا میں سورہ آراف کو دیکھنا چاہتا ہوں ساتھ ماں سورہ ہے اور میں دشویں آیت کو لینا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ شاکنا کرنا یہ جو زمین پر تم کہتے ہو نا یہ کوٹھی میری ہے یہ زمین میری ہے یہ مارکٹ میری ہے یہ تمہارے باپ کی نہیں میرا فضل ہے تم باپ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِشَ اس میں سے زمین میں سے میں نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کی ہے لنگر کر رہے ہو نا کنن کہا گئی ہے نا چاول کھا رہے ہو نا فصلہ آ رہی ہے نا کلیلم مات تشکرون لنگر تو سارے کرتے ہو شکر تھوڑے کیوں کرتے ہو پتا چلا اللہ فرماتا ہے جس کے گھر میں روٹی پکتی ہے اس پر اللہ کا فضل ہے آپ چھوپیں میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے گھر میں لنگر پکتا ہے اس پر اللہ کا فضل ہے تو جس پر اللہ کا فضل ہے پھر وہ کیا کرے اللہ کا دیکھیں یہ چھتیسوہ سورہ ہے اسے سورہ یاسین کہتے ہیں اور مجھے یہاں سے اکتر نمبر آیت یاد آ رہی ہے بہتر نمبر آیت یاد آ رہی ہے میں اتہتر نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے جانور پیدا کی فہم لہا مالکون بنائے میں نے ہے مالک تمہیں بنا دیا ہے وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ دیکھو یہ جانور میں نے تمہارے تابعہ دار کر دیے ہیں اللہ فرماتا ہے چوٹا ویر جائے تے سارا پھنڈ بھی کٹھا ہو جائے تے چوٹے نوں ڈاک نہیں سکتا اے جڑے اڈے اڈے ڈنگر توڑی نوکری تے لاچھڑے نینا اے میرا فضل ہے تے جڑا ترشیاں دیو نا اے نیا مجا میریا نے اے نیا بکریا میریا نے اے گاوہ میریا نے اے بھی میرا فضل ہے وَمِنْهَا رَاقُبُهُمْ پھر تم سواری کرتے ہو وہ سواری میرا فضل ہے وَمِنْهَا يَاقُلُونْ اور تم جانوروں کو کھاتے ہو تو وہ گوشت میرا فضل ہے وَالَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُوْ پھر بیچتے ہو بڑی عید پر وہ نفع اصل کرتے ہو وہ آپ کا آنے والا نفع میرا فضل ہے وَمَشَارِبُوْ پھر ہر روز دودھ پیتے ہو اس کا وہ دودھ میرا فضل ہے اَفَاللَّا يَشْكُرُونْ اے سارے دودھ پیندے ہو شکر کیوں نہیں کرتے پتا چلا جس کی سواری اپنی ہو وہ شکر کرے موٹر سیکل ہی سہی پینڈ کلو منگنا تھی نہیں نہ پیا جس کے گھر میں جانور ہیں وہ اللہ کا شکر کرے جس کے گھر میں گوشت پکا ہے وہ اللہ کا شکر کرے جس کے گھر میں دودھ ملے وہ اللہ کا بولی جاؤنا وہ اللہ کا وہ میں اللہ ہوں جس نے تمہیں کاری گھر بنا دیا ہے یہ تم مشینے ٹھیک کر رہے ہو یہ تم انجینئر ہو گئے ہو یہ تم بڑے بڑی فیکٹریوں کے مالک ہو گئے ہو تمہاری بڑی بڑی فیکٹرییاں ہیں اللہ فرماتا ہے اَفَاللَّا يَشْكُرُونْ جب تمہارا مال پورڈیکشن کی صورت میں مارکیٹ میں آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ میرا شکر کرو موسیقی